بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زارہ فورس میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں بہت خیمی اور لذیز چوکلیٹ کریم کیک وہ بھی بغیر اون کے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ کیسے تیار ہوتا ہے یہ کیک یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں میں لوں گی دو کپ میدہ میدے کو میں چان لوں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ کوکو پاورڈر ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ان ساری چیزوں کو ہم چان لیں گے اور ان ساری چیزوں کو میکس کر لیں گے میں نے شامل کیا ہے اس میں ایک کپ چینی آدھا کپ کوکنگ آئل چھٹکی بن نمک یہاں پہ میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے آدھا دودھ میں نے ابھی شامل کیا ہے آدھا دودھ میں بعد میں شامل کروں گی باقی کا دودھ بھی شامل کر لیں گے اور ایک کپ یہاں اس میں میں پانی بھی شامل کر لوں گی اور اس کو میکس کر لیں گے اچھی طرح سے میکس ہو گیا ہے یہ اچھی طرح سے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک شیشے کا بول اس کو میں نے برش کے ساتھ آئل لگا لیا ہے اب جو ہم نے کیک کی دیئے بٹر تیار کیا ہے وہ سارا اس شیشے کے بول میں نکال لیں گے جہاں پہ میں نے ایک پرانا پتی دل دیا ہے اور اس کو میں نے چونے پہ گرم کرنی کیلئے رکھ دیا ہے اب جو کیک کا بٹر ہے وہ اس میں آرام سے رکھ دیں گے اور اوپر سے ڈکن بن کر دیں گے اور اس کو میڈیم لو آنچ پہ پکائیں گے تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک اب یہ میں نے لیا ہے ایک اور بڑھتا نا اور اس میں ہم شامل کر لیں گے ایک کپ ویپنگ گریم اور اس کو میں بیٹ کر لوں گی تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اس کو بیٹ کرنا ہے اس میں شامل کیا ہے آدھا کپ بیسی ہوئی چینی گریم ہماری تیار ہو چکی ہے اب کیک کو چیک کر لیتے ہیں کیک کو پین تیس منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں کہ یہ تیار ہو چکا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک بلکل تیار ہے اب اس کو نکال کے تھنڈا کر لیں گے کیک کو تھنڈا کر لیا میں نے اور اس کا اوپر والا حصہ میں نے کٹ لیا ہے اب جو ویپنگ گریم ہے وہ سارا اس کی اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے اس کی اوپر لگا کے ہم چھوڑ دیں گے یہاں پہ میں نے لی ہے ایک کپ ڈارک چوکلیٹ اس میں میں شامل کروں گی آدھا کپ دودھ اور اس کو ایک منٹ کے لیے مائکرو ویم میں گرم کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پگل جائے اور مکس ہو جائے دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو دیکھئے یہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم کیک کے اوپر ڈال لیتے ہیں کیک کا جو اوپر والا حصہ میں نے کٹ لیا تھا اس کو میں نے ہاتھوں سے پیس لیا تھا اب وہ میں سارا اس کیک کے اوپر ڈال دوں گی کیک کو میں نے ٹنڈا کر لیا ہے اب یہ کانے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اس کو ہم اس طرح سلائس میں کٹ لیتے ہیں آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نانی ریسپی کے ساتھ تب تکیلی اللہ حافظ تب تکیلی اللہ حافظ تب تکیلی اللہ حافظ تب تکیلی اللہ حافظ موسیقی